خواب میں باغ دیکھنا حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں باغ دیکھنا عورت ہے اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جمع کرے گا اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیا ہے اور تر نہیں ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کے عورت طالب جمع ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں گلے ریحان بوتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اللہ نیک لڑکا عطا کرے گا اور اگر دیکھے کہ باغ میں شفتہ بوتا ہے تو دلیل ہے کہ اللہ اس کے پاس جو لڑکا آئے گا اور جو جلدی علم اور عدب سیکھے گا اور اس کے لیے اس کے نیکنامی اور روشننامی کا ذریعہ بنے گا اور اگر کوئی شخص اپنے باغ کو سبز آور اور پانی جاری والا دیکھے تو وہ محل والا ہوگا اور اللہ اس کو محل عطا کرے گا اور پھر اس کے میوے بھی اللہ اس کو عطا کرے گا اور اگر کوئی بندہ خواب میں یہ دیکھے کہ اپنی عورت کے ساتھ کسی باغ میں گمتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مال اور نعمت اللہ اس کو عطا کریں گے اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ موسم خضا میں نامعلوم باغ میں گیا ہے اور درختوں کی بہت جڑی ہو رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کسی قسم کا غم اور تکلیف پہنچے گی